دلشاد حسین یعنی کہ اس فیملی کے گھر میں میں مجود ہوں یہ جو فیملی ہے بہت ہی پریشان ہے اور ان کی تین چار دن سے مجھے کولز آ رہی تھی کہ دلشاد بھئی ہماری آ کے ویڈیو بنائیں آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں ہمیں کچھ راشن کی بھی ضرورت ہے مدد کی بھی ضرورت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ نوجوان ان کی جو ہے ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کی انہوں نے شادی کرنی ہے شادی کی تاریخ پی انہوں نے رکھ دی ہے اور ان کی باقی جو تین بیٹیاں ہیں وہ چھوٹی ہیں تو ان کے گھر کی اندر دو دن سے فاقی ہیں تو ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی پریشانی ہے اور کیا ان کی مشکلات ہیں اور آپ نے یہ جو ویڈیو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دیکھنی ہے اور جو تھرکی حضرات ہیں شادی والے حضرات ہیں رشتے والے لوگ ہیں ان سے میں سپیشلی طور پر گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کیلئے نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہیلپنگ ویڈیو ہے ہیلپنگ سٹوری ہے مدد کیلئے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صرف جو مدد کرنا چاہیں ہیلپ کرنا چاہیں اس فیملی کے ساتھ وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ امہ جی کی جانے بڑھتا ہوں اسلام علیکم والیکم اطلاع امہ جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام سبا سبا ایڈی کارڈ ذرا چیک کروائیں جی ناظرین ان کا جو نام ہے سبا بیگم اور شوہر کا نام امجد علی یہ ان کا ایڈی کارڈ میرے پاس ہے میرے ہاتھ میں ہے اور اڈریس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مجودہ پتہ محلہ پانج پیپلی چونڈا تحصیل پسرور زلہ سیالکوٹ سیالکوٹ کا اڈریس ہے اس ایڈی کارڈ پر ٹھیک ہے جس نے بھی ہیلپ کرنی ہے یہ چیز ضرور تصدیق تحقیق کر لے ٹھیک ہے جو میرے نام بتائے ہیں ایڈی کارڈ کے اور ابھی میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی پریشانی ہے کیا ان کی مشکلات ہیں تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ کی ایسی پریشانی ہے کہ آپ کو میڈیا پر آنا پڑا میڈیا پر آنا پڑا کہ ہم بہت مجبور ہیں ہم قرائے پر رہتے ہیں میاں میرا بارہ سال ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا چار میرے بیٹی ہیں ایک میری بیٹی اٹھارہ سال کیا ایک میری بیٹی پندرہ سال کیا اور ایک جو انتیہ تیرہ سال کیا ایک آٹھ سال کیا کہ ایسی چار بیٹیاں ہیں کہ میاں میرے چھوڑ کے چلے گیا ہم بہت مجبور ہیں اس لئے ہم میری بیٹی شادی حلپ کریں مہر بننی یہ جو ساتھ آپ کے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے یہ سب سے بڑی بیٹی ہے ہاں جی یہ سب سے بڑی ہے تو اس کا رشتہ یعنی کہ کر دیا ہے ہاں جی کر دیا ہے اس لئے اپنوں میں کیا ہے پرائوں میں کیا ہے نہیں پرائوں میں کیا ہے اچھا 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 یعنی کہ آپ اس رشتے سے سو فیصد جو ہے متفق ہیں ہاں جی بلکل یعنی کہ زماند ہے ہاں جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب بیٹی کے جہیز کے لیے کن کن چیز کی ضرورت ہے دار کی بات ہے ہر چیز کے جہیز بھی ضروری ہے اور یہ روٹیپ گارہ بھی سارا کچھ ضروری ہے رمضان کا مہینہ ہے اگر کوئی ہیلپ کرے میں ہر بہنی بہت زیادہ ہم چار دن سے کبھی کھا لیتے ہیں کبھی بھوکے رہتے ہیں دو دن سے ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم شادی کر سکیں بچے کی میری چھوٹی سی بیٹی ہے وہ تو کبھی دودھ سے بھی بیٹھ کے روتی ہے کہ ہمارے ایسے ہلا آتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے میں آپ دو دن کے دو گھنوں کا کام کرتی ہوں ان سے لاکے پھر میں بچوں کو کھلاتی ہوں یعنی کہ گھروں میں کام کرتی ہیں کام کر کے پھر ان کے ساتھ ہی بہ مشکل گزر بسر کرتی ہیں کتنے کوئی پیسے مل جاتی ہیں جو گھروں میں آپ کام کرتی ہیں مل جاتا ہے کہ آٹھ دس ہزار مل جاتا ہے یعنی کہ آٹھ دس ہزار پیو مل جاتا ہے گھار اپنا ہے نہیں رینٹ پی ہیں کتنا کرایاں دے رہے ہیں ہم پہنتی سو روپیہ پہنتی سو روپیہ اور بجلی کا بل پانی کا بل گیس کا بل یہ کتنا آجاتا ہے یہ تو کافی آجاتا ہے جب بل زیادہ آتا ہے ہم میٹر گون کے مبتی کا اتار لیتے ہیں ممبائل کی لائٹ جلا لیتے ہیں اور ہم نے گیات نہیں لگوائی ہم آگ جلا لیتے ہیں یعنی کہ لکڑیوں کی جو آگ وہ استعمال کرتے ہیں ہاں جی وہ استعمال کر لیتے ہیں ہم تو یہ آکے دو دن تھے بک ہیں میہر بڑھنے کوئی ہلپ کریں اللہ پاک آپ کو زیادہ دے ماہ رمضان کا مہینہ ہے جوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکل بلکل ناظرین اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ماہ مقدس ہے ببرکت مہینہ ہے اس مہینے میں کافی سارے لوگ زکاة اتیات خیرات نکالتے ہیں ایسے غریب بے بس بے سہرہ لوگوں کو جو ہے سپورٹ کرنی چاہیے اور یہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا حق ہے آپ کے مال میں سے آپ کی زکاة میں سے سیدھی سی بات ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کے پاس سہری اور افتاری کا بھی احتمام نہیں ہے بہت مشکلات کا یہ سامنا کر رہی ہیں دیکھیں امیر لوگ جب سہری کرتے ہیں تو کتنی نیمتیں جو ہیں دسترخان پر پڑی ہوتی ہیں جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی کافی ساری نیمتیں جو ہیں دسترخان پر لگی ہوتی ہیں اور یہ غریب لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے بہت پریشانی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ لوگ میرے خیال سے پانی کے ساتھ ہی یا بس اللہ ان کا حافظ ہے تو ناظرین ان کا جو ہے موبائل نمبر وہ میں سکرین کی اینڈ پہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں وہی لوگ اس اممہ جی کے ساتھ رابطہ کریں ٹھیک ہے رابطہ کر کے تحقیق تصدیق کر کے پھر جو ہے آپ ہیلپ کریں اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ بڑی بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور حالانکہ وہ بیٹھنے سے انکار کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ نہیں بیٹھیں گی تو لوگوں کو یقین کیسے ہوگا آپ بیٹھیں گی تو لوگ یقین بھی کریں گے انشاءاللہ ہیلپ بھی کریں گے اچھے اچھے لوگ ہیں اور جو بھی آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہیں ہیں آپ ڈریکٹین کے ایڈی کارڈ پہ یا ان کا جیز کیش ایزی پیسے کا آپ ان سے جو ہے نمبر پہ رابطہ کر کے معلومات کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کریں جو بھی ہیلپ کرنا چاہیں ڈریکٹین کے ساتھ ہیلپ کریں اچھا آخری میں کوئی میسے دینا چاہیں میسے یہ یہ ہے کہ میں گھروں پہ کام کرتی ہوں میہربانی اگر وہ دیتے ہیں تو میں بچوں کو کھلال دیتی ہوں نہیں دیتے تو ہم بیسے ہی سو جاتے ہیں بہت حالات حراب ہے ہم مہور میں بہت پریش میہربانی کر کے ہیلپ کریں ہماری جوان بیٹی ہے اس لیے جوان بیٹی کی وجہ سے یقین مانے اہمائیں بہت پریشان ہوتی ہیں یہ تو وہی درد محسوس کر سکتا ہے جن کے گھر میں جوان بیٹی ہوگی یا جو بیٹیوں کا باپ ہوگا جو بیٹیوں کے والدین ہوں گے وہ ہی یہ درد برداشت کر سکتے ہیں باقی اور تو کوئی نہیں درد برداشت کر سکتا تو ناظرین انہی جملوں کے ساتھ اپنے مزبان دلشاد حسین کو اجازہ دیں ملیں گے اگلے پروگرام میں ہاں دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں کافی سارے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ نمبر نہیں لگاتے دیکھیں نمبر لگانے سے پھر کافی سارے لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں رشتے کے لیے شادی کے لیے کافی ساری آفریں دیتے ہیں تو خدارہ ایسے لوگ جو ہے اس ویڈیو سے دور رہیں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی کافی سارے مجھے شکایات ملی ہیں لیکن آپ لوگوں سے سپیشلی طور پر گزارش ہے کہ اس فیملی کو اپنی فیملی سمجھیں اس ماں کو اپنی ماں سمجھیں اس سسٹر کو اپنی سسٹر آپ سمجھیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی ہیلپ کریں اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو ان کو تنگ اور پریشان نہ کریں براہ مہربانی ہوگی اور یہ آپ لوگوں کا احسان ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو چلو گی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ